ہم خبر آ رہی ہے پنجاب میں جنرل الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات ہوئی ہے وفاقی حکومت کے وکیل نے دلائل کے لیے محلت مانگ لی ہے جس پر جسٹس جواد حسن نے وفاقی حکومت کے وکیل کی سرزنش کی ہے کہا ہے کہ ایک ہفتے سے کیس چل رہا ہے آپ نے تیاری کیوں نہیں کی یہ جمہوریت کا معاملہ ہے مزید کیا ریمارکز دیئے گئے ہیں بات کریں گے عرشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عرشد بتائیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ عصد عمر کی جانب سے یہ درخواست جائے وہ لہور ہائی کوٹ میں دائر کی گئی تھی اور دوران سمات درخواست گزار کے وکیل مرسٹر علی زفر نے کہا کہ گورنر سنجاب اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کر رہے تاہم گورنر سنجاب کے الیکشن کے لیے خط بھی لکھا ہے لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا لہذا عدالت اس معاملے میں ان کو ڈائریکشن جاری کرے جس پر دوران سمات عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل سے کہا کہ تیاری کے لیے محلت افراہم کی جائے عدالت کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ ہفتے کے روز یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور آپ نے آج تک تیاری کیوں نہیں کی اہم نویت کا معاملہ ہے اور آپ بغیر تیاری کے پیش ہوئے ہیں جس کے اوپر عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس دو سو لاپ سران ہے اور آپ کی تیاری اس وقت تاہاں پر ہے کوئی علم نہیں ہے سران جو ہے وہ عدالت نے جب یہ رمارک سیئے تو سران جو ہے وہ پاٹی حکومت کے وکیل نے کہا کہ میں گورننٹ کا وکیل نہیں ہوں میں پاٹی حکومت کا وکیل ہوں لیکن یہ کہا گیا کہ ایک پاٹی کا معاملہ نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے اسے جلد از جلد دیکھا جائے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ بہت شکریہ آپ کا